دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادف کو ایک شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویسٹ انڈیز میں قدم رکھتے ہی گرجہ سورے کمار یادف کا بلہ چوکے چھکوں کی جھڑی لگاتے ہوئے چڑھ دی اعتحاس کا سب سے تیج شتک تو پوری دنیا نے ٹھوکا سلام تو آخر کیسے سورے کمار یادف کے بلے کی گرج سے تہل اٹھا ویسٹ انڈیز کا دل کتنے چوکے چھکے برسائے انہوں نے خونکھار گینبازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان کی اعتحاس ایک توفانی شتک یہ پاری کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سورے کمار یادف اور رویت شرمہ میں سے کون سب سے شاندار کھلاڑیاں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز کی دھرتی پر گئی تھی جہاں ٹیسٹ میچوں کے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کا رومانچ ہمیں دیکھنے کو ملنے والا تھا ویسٹ انڈیز میں بھی کمر کسی ہوئی تھی اعتحاس ایک سیریز کا اعلان ہونے والا تھا لیکن کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کی دنیا کے نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بلنے باز سوریہ ویسٹ انڈیز کے خلاف اس قدر دباہی مچا دیں گے جیہاں دوستوں ایک بار پھیر چمکا بھارت کا سوریہ اور اپنے تیج سے انہوں نے پورے کرکٹ جگت کی آنکھیں چوندیا دی جیسے ہی سوریہ کمار یادف کو بلنے بازی کرنے کا موقع ملا اس کھلاڑی نہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا بجائے اس کے انہیں دوسری طرف سے کسی کا ساتھ نہیں مل پا رہا تھا یہ کھلاڑی میدان میں اکیلا ہو گیا تھا دوسری طرف سے کوئی بھی ان کا ساتھ نبھانے کو تیار نہیں تھے لیکن سوریہ تو اکیلے دنبر اتحاس لکھنے کے ارادے سے اترے تھے آپ کو بتا دے پہلی گین پر انہوں نے الزاری جوسیف کی باؤنسر پر میڈ وکٹ کے اوپر سے توفانی چھکا بڑھور کر اپنا کھاتا کھولا تھا لیکن یہ تو کیول توفان کے پہلے کی شانتی تھی اس کے بعد تو تباہی کا منظر اس قدر آیا کہ ویسٹ انڈیز کی روح کامپ اٹھی اس کھلاڑی نے ایک کے بعد ایک سیدھا چوکے چھکوں کی جھڑی لگانی شروع کر دی اور پلک جھپکتے ہی سوریہ کماری آدب اپنے اردشتک کی طرف بڑھنے لگے اس دوران گین بازی کرنے آئے جیسن ہولڈر کی بھی دججیں اڑاتے ہوئے ان کی لگاتار دو گیندوں پر دو خطرناک چھکے سوریہ کماری آدب نے ٹھوک دیے تھے تو وہیں تیسری گین پر بھی انہوں نے خوبصورت چوک کا بٹور کر اس گین باز کی دشا دشا بگار دی تھی ایسا لگا تھا کہ یہ کسی بھی گین باز پر رہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے بلے کی آندھی میں وہ ویسٹ انڈیز کی امیدوں کو سوکھے پتوں کی طرح اڑھا دینے والے ہیں ایسا ہی کچھ ہمیں دیکھنے کو بھی ملا پلک جھپکتے اس کھلاڑی نے کیول انیس گیندوں پر اپنا توفانی اردشتک پورا کر لیا تھا جس میں انہوں نے پانچ خوفنات چھکے لگائے تھے اسے دیکھنے کے بعد ہی کپتان نکولس پورن سے لے کر پورے کیری بی آئی کھیمے کے پسینے چھوٹنے لگے تھے وہ تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر پا رہے تھے وہیں پورے سٹیڈیم میں کیول سوریہ سوریہ کے نارے سنائے دے رہے تھے اس کھلاڑی کو رکھ پانا یہاں سے بھی ان کی گین بازی کے بس کی بات نہیں ہوئی جیسن ہورڈل ارزاری جوسیف سے لے کر کیمو پول ہر ایک گین باز کو ریمانٹ پر لیتے ہوئے سوریہ کمار یادف نے میدان پر کہہر برپا دیا تھا اپنا تین سو ساٹھ انداز دکھاتے ہوئے وہ میدان کے ہر ایک کونے پر باؤنڈری پر باؤنڈری لگاتے جا رہے تھے وہیں بھارتیہ کھیمے میں تو جشن کا محول تھا روہت کوہلی سے لے کر ہر طرف کیول خوشیاں تھی اسی دوران انہوں نے الزاری کی یورکر پر اپنے گھٹنے ٹکر وگٹ کے پیچھے اتنا خوبصورت چھکا لگایا کہ گین باز کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے کہ کوئی بھی ان کے اس سے عدبت چھکے پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا پورا اسٹیڈیم خوشی سے جھوم رہا تھا کیونکہ سورے کمار یادف کیول 32 گیندوں پر 98 کے آگڑے تک پہنچ چکے تھے اب انہیں اپنا شتک پورا کرنے کے لیے کیول ایک بڑے ہٹ کی درکار تھی پورا اسٹیڈیم اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا سبھی ان کے شتک کا بے سبریزہ انتظار کر رہے تھے اور اس کھلاڑی نے بھی اپنے فینس کو نراش نہیں کیا گین بازی کرنے آئے اکیل حسین کے سر کے اوپر سے خوفناک چھکا بٹورکر سوریہ نے ایک نیا اعتحاس لکھ دیا تھا اس کھلاڑی نے کیول 33 گیندوں پر 104 رنوں کی توفانی پاری کھیلی تھی جسے انہوں نے بارا خوفناک چکے اور ماتر تین خطرناک چوکے سے سجایا تھا ان کی عدبود بلے بازی دیکھ کر تو پورا اسٹیڈیم کھڑے ہو کر اس کھلاڑی کے لیے تالیاں بچا رہا تھا ہر طرف کیول جشنے کا محول تھا تو وہیں کیول ماتم تھا تو ویسٹ انڈیز کے کھیمے میں حالانکہ دوستو یہ ایک سیریز کے پہلے کھیلے گئے پریکٹس میچ کی کہانی تھی لیکن یدی سوریہ کو مقابلے میں بلے بازی کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کچھ اس قدر تباہی مچانے کا دم رکھتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوریہ کمار یادف کو ٹیسٹ میچ کے ساتھ ونڈے کی پلائنگ 11 میں موقع دیا جانا چاہیے ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد